بھگفان سری قیش نے کہا ہے کرم کرو فل کی اچھا مت کرو جانئے اس کہانی سے ایک راجہ تھا جو اپنی پیجا کا بہت خیال رکھتا تھا بھے اپنی پیجا کے بیٹھ جاتا اور ان کی سمسیاؤں کو سنتا تھا بھے کوسس کرتا تھا کہ بھے ان کی سمسیاؤں کو دور کر سکے اس کی کرتب نشتہ کے چرچے دور دور تک فیلے ہوئے تھے ایک بار راجہ اپنے راجہ میں بھمر کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے تب ان کے کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ گیا یہ دیکھ راجہ نے اپنے منتری کو ترنت بلایا اور اسے آدیش دیا کہ بھے گاؤں سے ایک اچھے درجی کو بلالائے جو ان کے کرتے کے بٹن کو لگا سکے بھے گاؤں سے ایک اچھے درجی کو بلالائے جو ان کے کرتے کے بٹن کو لگا سکے یہ سن منتری نے گاؤں میں درجی کی کھوز شروع کر دی سنیوک سے انہیں ایک درجی بھی مل گیا گاؤں میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی اس درجی کو جلدی ہی راجہ کے پاس لائے گیا اس درجی سے راجہ نے کہا کیا وہ پرتے کے بٹن کو سل سکتا ہے درجی نے کہا کہ بہت تو بہت آسان کام ہے درجی نے اپنے تھیلے سے دھاگا نکالا اور پرتے کے بٹن کو لگا دیا راجہ بہت خوز ہوا اور اس سے پوچھا کہ وہ نہ کتنے پیسے دے اس پر درجی نے کہا کہ اتنے سے کام کے لیے وہ پیسے نہیں لے سکتا ہے اس پر راجہ نے کہا کہ وہ اس کی قیمت جرور دیں گے درجی نے سوچا کہ اس نے تو بس دھاگا ہی لگایا ہے تو اس کے دو روپے مانگ لیتا ہوں پھر درجی نے سوچا کہ کہیں راجہ یہ نہ سوچے کہ اتنے سے کام کے دو روپے تو گاؤں والوں سے کتنے پیسے لیتا ہوگا یہ سب سوچ سمجھ کر درجی نے کہا کہ وہ اپنی اچھا کے انشار جو بھی دیں گے میں لے لوں گا یہ سن راجہ نے اپنی حصیت کے مطابق کہ اسے دو گاؤں دینے کا فیصلہ گیا راجہ نے کہا کہیں سماج میں اس کا رتبہ چھوٹا نہ ہو جائے اس لیے اس نے یہ عادیز دیا درجی نے من میں سوچا کہ کہاں تو وہ دو روپے مانگ رہا تھا اور کہاں وہ دو گاؤں کا مالک بن گیا سیکھ اس کہانی سے میں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم سبھی اپنی چھمتا کے انشار سوچتے ہیں لیکن بھگوان ہمیں اپنے حساب سے سب کچھ دیتے ہیں ہم چھوٹا مانگتے ہیں اور کئی بار بھگوان ہمیں ان کے دینے کی چھمتا کے آدھار پر بہت اچھا اور بڑا دے دیتے ہیں اس لیے گیتا میں سری کشن نے کہا ہے کہ کرم کرو فل کی اچھا مت کرو اور یہی اس کہانی کا سار ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں آتی رہوں گی اور بھی ایسی ہی کہانیوں کے ساتھ ہوں گے